اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیزا ایک ایسی چیز ہے جو بچے بڑے سب کو ہی پسند ہوتا ہے لیکن آج کل پیزا اگر آپ بزار سے کھاتے ہیں یا پھر گھر میں بناتے ہیں کافی مہنگا پڑ جاتا ہے اور بہت ساری خواتین کا خیال یہی ہے کہ پیزا اون میں ہی مزیدار بنتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ منٹوں میں بننے والا پیزا نہ اون کی ضرورت ہے نہ ڈو تیار کرنے کی ضرورت ہے نہ ڈو کو گوننے کی ضرورت ہے نہ ہی چیز کا خرچہ ہے بغیر مہنت کے لارچ پیزا آپ گھر والوں کے لیے بنائیں اور پھر دیکھیں کیا واہ واہ ہوتی ہے رسپ کو سٹارٹ کرتے ہیں رسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے جس میں لہرمانی رہی ہے تو یہاں پہ ہم ڈو تیار کریں گے 300 ایمل سوا کپ جتنا میں نے یہاں پہ نیم گرم پانی لیا ہے اب دیکھیں کپس کا سائز بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے تو میجرمنٹس صحیح رکھنے کے لیے آپ اس طرح کے کپس لے لیں اس میں میجرمنٹس لکھی بھی ہوتی ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ریسپی خراب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا ہے اب اس میں میں ون تی سپون چینل ڈالوں گے اور ون تی سپون اس میں جائے گا نمک چینل میں نے دانے دار لیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو مکس کریں گے جو چینل کا دانہ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے آپ چاہیں تو جو ہے وہ پاودر فار میں بھی چینل اس میں ڈال سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں چینل پانی میں مکمل طور پر گھل چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے میدہ تو میدہ میں یہاں پہ تقریباً دھائی سو گرام جتنا لے رہی ہوں تقریباً دو کپ کے برابر اور اس پانی میں ہم نے سارا کا سارا میدہ نہیں ڈال دینا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک بیٹر تیار کرنا ہے دو تیار ہم نہیں کریں گے تھوڑا سا مکس کرتے جائیں گے اور اس کے بعد جو باقی کا میدہ ہے وہ بھی میں ڈالوں گی ہم نے ایک ساتھ میدہ نہیں ڈالنا اگر آپ ایک ساتھ ڈال دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اور پھر گھٹلیاں ختم کرنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اب اس پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون جتنا آئل یا پھر آپ اگلا ہوا بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھا سا یہاں پہ مکس کریں گے اب یہ دیکھیں یہ بلکل سمود ہو گیا ہے اس میں کسی قسم کی گھٹلی نہیں ہے تو اب میں باقی کا میدہ بھی میں اس میں ڈالوں گی لیکن یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک کپ ہم نے پہلے ڈالا تھا ایک کپ میں ابھی ڈال رہی ہوں اور پھر ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے آپ چاہیں تو یہ سارا کام جو ہے وہ مکسر جار میں بھی کر سکتے ہیں جوسر مشین میں بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور یہ باقی کا جو میدہ بچا ہے یہ بھی ہم سارا کا سارا ڈال دیں گے تو پورے دو کپ ہم نے یہاں پہ میدہ ڈالا ہے اور اس کو بھی اچھا سا مکس کریں گے بس اس میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے بلکل سمودھ بیٹر ہمارے پاس بننا چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا بیٹر ہمارے پاس آنا چاہیے بن کے اب ہم اس میں ڈالیں گے 1 تی سپون بیٹر پاوڈر بیٹر پاوڈر بیٹر پاوڈر ڈالیں گے 1 تی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکا آپ دیکھیں سرکا جاتے ہیں اس میں ببلز بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے جو بیٹر پاوڈر ہے وہ اچھا ایکٹیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں ہم نے اس میں ایسٹ کا استعمال نہیں کیا ہے ہم نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے بیکنگ پاؤڈر سے ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھا پھولے گا اور ہم نے اس میں سرکا ڈالا ہے سرکا ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ اس سے آپ کا ڈو جو انہوں اچھا نرم بنے گا سخت نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں اس کی اچھی مکسنگ ہو چکی ہے بس اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں دوسری طرف ہم چیز تیار کریں گے کیونکہ ہم بزار سے چیز نہیں لینے والے ہیں تو اس کے لیے 1 ٹیبل سپون یا تو آئل یا تو بٹر ڈالیں آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس لیسن کا پاؤڈر نہیں ہے تو میں گھر کی ہی چیز کا استعمال کروں گی لیسن تازہ لیسن یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیسن کا پاؤڈر ہے تو آپ نے وہ یوز کرنا ہے لیکن کہاں یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی یہاں پہ میں نے تقریباً 2 ٹی سپون پسا ہوا لیسن دیا ہے اب لیسن کو ہم فرائی کریں گے اور اس پہ ہلکا سا کلر آنے دیں گے میڈیم آنچ پہ تو یہ دیکھیں یہ والا کلر ہمیں چاہیے لیسن کا ٹھیک ہے چولہ میں نے یہاں پہ بند کر دیا ہے تاکہ اس پہ مزید کلر نہ آئے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے میدہ اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ایک منٹ کے لیے چولہ بند رکھا ہے پین گرم ہے بس گرم پین میں ہم نے اس کو بھوننا ہے اور یہ دیکھیں بس اچھا سا میدہ بھون چکا ہے آنچ میں نے ابھی بھی آن نہیں کیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ تقریباً ایک کپ جتنا میں اس میں دودھ ڈالوں گے اس کو بہت اچھا آپ نے مکس کرنا ہے یہ جو گھٹلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بلکل ختم کر دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ اب بلکل سمودھ ہو گیا ہے اب میں نے چولہ آن کیا ہے آنچ کو میں نے بلکل ہلکا رکھا ہے اب اس پوائنٹ پہ 1 ٹی سپون چکن پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ڈرائی آرگانو لیوز اگر آرگانو لیوز نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے پسیوی لال مرچ اور ون فور ٹی سپون نمک کیونکہ ہم نے جو بٹر ڈالاتا ہے اس میں بھی نمک ہے تو نمک ہم کم رکھیں گے اور اس کو اچھا سا مکس کریں گے اور لیسن کا پاوڈر بھی آپ نے ہاف ٹی سپون اس پوائنٹ پہ ڈالنا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے آج کو ہلکا ہی رکھنا ہے ورنہ یہ فوراں سے گاڑا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون مایونیز مایونیز اگر آپ کے گھر میں اس وقت موجود ہے تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو پھر بزار سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سکپ کر دیں اس کے بغیر بھی یہ سوس بن جائے گا اس کو اچھا سا مکس کریں گے دیکھیں اب یہ فوراں سے گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے نا تو میں نے چولا یہاں پہ بند کر دیا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا سوس اس پوائنٹ پہ تیار ہے ٹھیک ہے یہ بہت مزیدار سا سوس ہے اب میں یہاں پہ آپ کو کم چیز میں زیادہ چیز بنانے کا سیکرٹ بتانے والی ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون موزریلا چیز بچیوی ہے تو آپ نے یہ سوس تیار کرنا ہے اور اس میں یہ آپ نے چیز ڈال دینی ہے اور آپ کی دھیر ساری چیز تیار ہو جائے گی مارکٹ میں آج کل یہ ہی ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اتنا مہنگا مہنگا چیز کیا آپ کیوں پیزے میں ڈال کے دیتے ہیں نہیں جی یہ ہی کیا جاتا ہے اور اسی سے ہی اس میں تار بنے گا اور ایسا لگے گا جیسے آپ نے اس میں چیز ڈالا ہے خوب سارا یہ دیکھ رہے ہیں یہ تار بن رہا ہے نا تو مارکٹ والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں تو کبھی چیز کم ہو اور آپ نے دو سے تین پیزے بنانے ہیں تو اس طریقے سے تھوڑے سے چیز میں ڈھیر سارا چیز آپ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کافی سارے پیزے بنا سکتے ہیں تھوڑے سے چیز سے تو یہاں پہ جی ہمارا دو سیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تقریباً مجھے یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو رکھے ہوئے اور یہ بہترین سا سیٹ ہو چکا یہ دیکھیں یہ اس طرح کی شکل میں آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوسری طرف میں لوں گی پین اور یہاں پہ بڑا والا پین میں نے لیا ہے یہ تقریباً 11 انچ کا ہے 11 سے 12 انچ کا یہ میرے پاس پین ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا گریز کر لینا ہے اچھا سا آئل سے یا پھر بٹر سے ہم نے اس کو اچھا سا گریز کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس کی اوپر لگا دوں گی بٹر کیونکہ اگر آپ کا جو نون سٹک پین ہے اس میں چیزیں چپکتی ہیں تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ بٹر پیپر لگا لیں ڈو اس کے ساتھ چپکے گانے اور یہ بٹر پیپر لگانے کے بعد اس کی اوپر بھی میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی گریز کروں گی اس کو اور یہ دوسرا والا جو بٹر پیپر ہے یہ بھی ہم اس طریقے سے لگائیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہم آئل سے گریز کر لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو ڈو ہے وہ پین کے ساتھ چپکے گا نہیں اگر ہمارے پاس پین ایسا ہے جس میں چیزیں چپکتی ہیں تو اس سے آپ کا جو ڈو ہے وہ چپکے گا نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو بیٹر ہم نے تیار کیا تھا یہ سارا کا سارا ہم اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ لارچ پیزا بنانے والے ہیں اور تھوڑا سا اس طرح سے کر لیں گے تاکہ یہ ہر طرف سے اچھا سا بیلنس ہو جائے کہیں سے موٹا پتلا نہ ہو اور اس کے بعد ہم اس کو گیس پہ رکھ دیں گے آنچ کو بلکل ہلکا کریں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو کور کر کے تقریبا دو سے تین منٹ پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تقریبا اس کو پکتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے کی سائٹ سے تو کک ہو چکا ہے لیکن یہ اوپر سے تھوڑا کچھا ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ کک ہوا ہے یہاں سے یہ تھوڑا سا کچھا ہے تو تھوڑا سا اور اس کو مزید پکنا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اور اس کو مزید پکنے دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے تقریبا تین منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھیں یہ اوپر سے بڑا اچھا سا سیٹ ہو چکا ہے اور یہ نیچے کی سائٹ سے بھی پک چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پلیٹ میں ڈال کے اس کو پلٹ لینا ہے اور اس کی اوپر جو بٹر پیپر تھا وہ ہم نے نکال لینا ہے کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیزا ساوس ہے تو اچھی بات ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو میں یہاں پہ چلی گارلک ساوس یا پھر اگر آپ کے پاس کیچپ ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ چلی گارلک ساوس لگا رہی کیونکہ میرے پاس یہی موجود ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہ اس میں لگا سکتے ہیں اور اپنے حساب سے جتنا بھی آپ نے لگانا ہو اس حساب سے لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ جو چیز تیار کی تھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی زیادہ اس میں تار بن رہی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے چیز سے آپ دھیر سارا چیز اس طریقے سے بنا سکتے ہو اور اس کو اچھی بات ہے کہ سٹور بھی کر سکتے ہیں کسی بھی کرٹیٹ باکس میں یہ چیز ڈال کے رکھ دیں یہ جو سوس ہم نے تیار کی ہے یہ ڈال کے فریچ میں رکھ دیں ہفتہ بھر یہ چل جائے گا خراب نہیں ہوگا اور جب بھی آپ نے پیزا بنانا ہو اس کو نکالیں گرم کریں اور پیزے کے اوپر لگا لیں آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا تو یہاں پہ سوس ہم نے لگا لیا جتنا آپ نے لگانا ہے بچوں کو زیادہ پسندے تو زیادہ لگا سکتے ہیں کم پسندے تو کم لگائیں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑے سی شملا مرچ اور میں یہاں پہ چکن کا یوز نہیں کرنے والی کچھ سبزیاں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ کٹے ہوئے ٹیماتر تھوڑے سے میں ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور تھوڑی سی پیاز یقین مانے یہ وہ پیزا ہے جو بغیر کسی چکن کے بھی اتنا مزیدار بنتا ہے کہ بچے بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے چکن کیوں نہیں ڈالا ہے تھوڑے سی کٹی ہوئی لال مرچ اور تھوڑے سے ڈرائی اورگینو لیوز میں ڈالوں گی اور پھر ہم دوبارہ سے اس کو چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ہم پکنے دیتے ہیں 10 منٹ پہ لگ سکتے ہیں لیکن ہلکی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے آنچ کو تیز نہیں رکھنا ہے ورنہ یہ تھوڑا سا اکڑ جائے گا سخت ہو جائے گا تو یہاں پہ جی پکتے ہوئے اس کو تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں اور تھکن ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں زبردست پیزا ہمارا یہاں پہ تیار ہو چکا ہے نہ چکن ڈالا ہے نہ ڈو تیار کیا ہے نہ ہی چیز کا خرچہ ہے اور لارچ پیزا بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں تو اتنا بڑا پیزا وہ بھی بغیر خرچے کے اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کے لیے بنائیں بچے خوش ہو جائیں گے بڑے خوش ہو جائیں گے آپ خود بھی خوش ہو جائیں گی کیونکہ پیزا سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور کم خرچ میں بنے تو پھر اور دل خوش ہو جاتا ہے یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے سستی ریسپی ہے اور بہت مزیدار ہے عموماً بہت سارے گھروں میں اون بھی نہیں ہوتا ہے تو اس ریسپی میں اون کا استعمال بھی نہیں ہے آپ چولے پہ ہی یہ مزیدار سا پیزا بنا سکتے ہیں تو ریسپی پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ریسپی کو اپنے دوستوں میں اپنی فیملی میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی یہ مزیدار سی ریسپی بنائیں اور آپ بنائیے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ مزیدار سا پیزا آپ لوگوں کا کیسا بنا